میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی جو سکیمیں ہیں اس میں نامپلی کی عوام کو کیا حصہ ملا تعلیم کی سکیمیں ہیں پوسٹ میٹرک سکولرشپ ہے بارہ کور پینٹیس لاکھ روپیے پوسٹ میٹرک سکولرشپ میں طلب اور طالبات کو دیئے گئے کتنے فارٹی ٹو تھاؤزن فائی ٹوئنٹی فور ٹیوشن فی ریمبرسمنٹ سکسٹی ایٹ پوائنٹ نائن ون کروڑ یہ دیئے گئے کتنے طلب اور طالبات کو فارٹی ٹری تھاؤزن ون ٹوئنٹی فائیو کو چیف منسٹر اوورسی سکولرشپ ہے جس کو اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر حکومت نے شروع کیا نام پلی کے جو بچے لندن امریکہ آسٹریلیا میں دو سال کی ماسٹرس کی ڈگری کر رہے ہیں ایک سو چالیس بچے اس سکیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو جو فیس کی رخم دی گئی لندن امریکہ کی اونسٹی میں اکیس کورڑ انتیس لاکھ روپیے آپ سونچی غریبوں کے بچے اوورسیس میں جا کر باہر پڑ رہے ہیں شادی مبارک کا جو چیک نام پلی میں دیا گیا ہماری بیٹیوں کی شادی کے لیے آٹھ ہزار ایک سو اکیس اکیس اور جملہ رخم جو ان کو دی گئی سیونٹی ون پائنٹری زیرہ کرو اور پھر ٹیمریس کا جو سکول میں نے آپ سے کہا کہ دو لڑکیوں کے لیے دو بچوں کے لیے اس میں پندرہ سو دو بچے اب تک پڑ کے نکل گئے صرف نام پلی حلقے کے اور کتنا اکھ اس پر خرچہ آیا خریب اٹھاویس کورڑ روپیے اس پر خرچہ کیے گئے پھر ایک لاکھ کی جو رخم دی گئی تین سو اکیس لوگوں کو اس کی کل رخم تھی تین کورڑ اکیس لاکھ روپیے امام موزن کو مہانہ آنوریوم ملتا ہے نام پلی کے مساجد کے امام موزن کو ایک سو چھے ہیں ایسے جن کو پانچ لاکھ تیس ہزار روپیے مہانہ دیے جاتی ہیں اب تک جو رخم ان کو دی گئی خریب تین کورڑ ساکھ لاکھ روپیے آسرا پنچن ہے نام پلی کے عوام میں منلس کی نوائندگی پر نو ہزار دو سو پچپن لوگوں کو آسرا پنچن ملتا ہے مہانہ ان کے اکاؤنٹ میں دو کورڑ پانچ لاکھ جاتے ہیں اب تک ان کو دو سو پندرہ کورڑ روپیے دیے گئے تو یہ تمام جو سکیمیں ہیں آٹھ سکیموں میں منلس کی نوائندگی پر نام پلی کے ایک لاکھ پانچ ہزار لوگوں کو فائدہ ہوا اور کتنے پیسے اس میں خرصہ کیے گئے چار سو تیویس کورڑ پچھتر لاکھ روپیے یہ منلس کی طرف سے ہوا ہے حلق اسمبلی نام پلی میں اس میں وہ نہیں ہے سمنٹ روڈ کچھی موری وہ نہیں ہے یہ صرف گورمنٹ کی سکیمیں ہیں آپ دیکھئے نیلوفر اسپطال کو کورڑ روپیے لگا کر منایا گیا نام پلی کا ایریہ آسپیٹل ہے وہاں پر کورڑ روپیے لگا کر اچھا کیا گیا کینسر آسپیٹل ہے اس کو اچھا کیا گیا یہ تمام کام منلس کی طرف سے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پورے کام کر دیئے مگر جو کام ہوا ہے وہ عوام کے سام میں کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کاموں کو دیکھئے جو منلس اتحاد المسلمین نے حلق اسمبلی نام پلی کی عوام کے لئے کروائے اب آپ دوسری طرح پا جائیے بی جے پی کو بتا رہا تھا کہ یہ تو گھر توڑنا چاہتے ہیں یہ ریزرویشن تحفظات ہتم کرنا چاہتے ہیں اب آپ ان کے وعدے دیکھئے بی جے پی کے اور کانگریس کے دو ہزار چودہ میں نرندر موڈی نے کہا تھا کہ آپ مجھے اوٹ دو میں ہر ایک کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ دالوں گا آپ کو یاد ہوگا پندرہ لاکھ کی جگہ پندرہ پیسے نہیں آئے انہوں نے وعدہ کیا تھا دو کارڈ نوکری دوں گا دو کارڈ نوکری کی جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس تک میں پندرہ لاکھ گورنمنٹ کی نوکری دوں گا اب کانگریس بھی بڑے وعدے کر رہی ہے مامو بھی وعدہ کر رہے ہیں انہوں بور رہے ہیں پانچ سو میں سیلنڈر لے لو تو مامو بور رہے ہیں چار سو میں لے لو تو میں بور رہے ہیں فری میں لے لو انہیں کوئی بات ہے اور کانگریس پارٹی کرنا ٹکا میں کرنا ٹکا میں آپ گوگل پہ جائیے چک کریے جو شادی مبارک کی سکیم تھی کرنا ٹکا میں وہ ختم کر کے رکھ دی گئی ختم ہو گئی پیسے نہیں ہیں کرنا ٹکا میں جو غریبوں کو دلیتوں کو ہندووں کو مسلمانوں کو سکارلشپ ملتی تھی اس کو اسی فیصد ختم کر دیے اسی فیصد ختم کر دیے اور یہاں پر بول رہے ہیں ہم ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے میرے سے کوئی آ کر پوچھے اویسی صاحب بی جے پی ایسا بول رہی کانگریس ایسا بول رہی مامو ایسا بول رہی تو آپ کیا کریں گے میں والا میں چاند پہ جا کے مٹھی لاکے دے تو لوگوں کیا بولوں کوئی بات آپ بنیادی کام کرو آپ جو سہولتیں ہیں صفائی کا انتظام ہے ڈرینیج کا انتظام ہے ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے دراباد میں اتنا بڑا ٹریفک کا مسئلہ ہے اس ٹریفک کے مسئلے کو کیسا عمل کریں گے ہر بار تو روڈ وائڈنگ نہیں کر سکتے روڈ وائڈنگ کرنے سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے غریبوں کا اندازہ نہیں ہے پراپرٹی چلے جاتی مگر کیسے ہم اس کو سسٹم ایک طریقے سے اس کو صحیح طرح کر سکتے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے تو کانگریس کے وعدے کبھی وفا نہیں پائے بابری مسجد کی جگہ بولے بنائیں گے کبھی نہیں بنا سکے تو کانگریس کی ان باتوں پر مت جائیے یہ مندلس کام کر چکی ہے اور یہ گورنمنٹ کی سکیموں سے کام کرنے کا ایک عظیم ریکارڈ منلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے بی جے پی کا امیدوار کامی نہیں کر رہا نام پہلی میں میں اس کے علاقے میں جا کر پدیاترہ کیا تو میں سلام کرتا ہوں وہاں کے ہمارے گنگا پترہ سنگم کے لوگوں کو کہ آگے بڑھ بڑھ کر ملے اور بولے کہ ہمارے کام آپ کروا دینا وہاں کے ہمارے دلیت بھائی بینوں کا وہاں کے گوڑ بھائیوں کا میں پوچھا کہ بھائی اس علاقے میں بی جے پی کے کینڈیٹ کا گھر ہے تو بولے دیکھو گھر ہے ایک سنناٹا ہم آپ تو معلوم ہوا کہ انہوں کانگریس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور کانگریس کا کینڈیٹ آپ کے سامنے ہے میں آپ کو تیش دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مگر آپ کی غیرت کو للکار رہا ہوں میں اگر کوئی آ کر یہ کہے گا کہ نام پلی میں دو لاکھ مسلمان رہتے ہیں اور دیڑھ لاکھ مسلمان تالیبان کی سونچ رکھتے ہیں دیڑھ لاکھ مسلمان جنونی ہے آپ بتائیے کہ آپ تالیبانی ذہنیت رکھتے ہیں میں زور سے بولی رکھتے ہیں کہ آپ آپ لوگ جنونی ہیں ارے غریب ہوں گے مشکلات ہوں گی مگر کوئی پاگل تو نہیں ہے بولتا کہ دو لاکھ میں دیڑھ لاکھی ہے تو پھر پیارے کیوں پھر رہے بھیک منگتے ہوئے کیوں جا رہے جنونیوں کے پاس تالیبان کی ذہنیت رکھنے والوں کے پاس تو جب آپ تیس نومبر کو اپنا ہوت ڈالنے جائیں گے اس بات کو یاد رکھی آپ یہ شخص جس پارٹی سے آ رہا ہے وہ پارٹی ہے اور یہ امیدوار یہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے شہر کے امن کے لیے شہر کی بھائچارگی کے لیے شہر کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لوگ ایک بہت بہت خطرہ بنیں گے تو اس لیے ہم کو اپنے اتحاد کی طاقت جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا تیس نومبر کے دن آپ لوگ اپنے گھر سے روانہ ہوئے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے